اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ اختار کرتا ہے اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے سلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالی کا دیدار ہوگا جنت کے ہور و قصور جنت کے محلات جنت کی آلی نص نعمتیں دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فروا دے گا تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے سلے میں نصیب ہوگی یہ روزے کا وہ سمر ہے یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دنے عطا فرمائے گا عجزیبہی کا معنی ہے کہ اس کی میں جزا دوں گا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو عامال ہیں وہ سات طرح کے ہیں دو عامال ایسے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں دو عامال ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان کی مثل ہے اور ایک عامل ایسا ہے کہ جس کی جزا دس گنا ہے اور ایک عامل ایسا ہے کہ جس کی جزا سات سو گنا ہے اور ایک عامل ایسا ہے جس کی جزا بے حساب ہے فرمایا کہ وہ دو عامل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت کو یہ عامال واجب کر دیتے ہیں یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ہے ضروری ہے واجب ہے اس کے لئے اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے رب کے حکموں کو ٹھوڑا یہاں تک کہ اس ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر جہنم واجب ہے اور دو وہ عامل جن کی جزا ان کی مثل ملے گئے ایک وہ گناہ جو اس نے کیا تو اس کی سراغ اس کی مثل بھی جائے گی اور دوسری وہ نیکی جو اس نے کی نہیں ہے لیکن اس کا عظم کیا تھا تو اس کو بھی ایک نیکی کا ثواب دے دیا جاتا ہے ایک عمل وہ ہے جس کے بدلے کے اندر دس گناہ اس کو عجر دیا جاتا ہے اور فرمایا اس سے اس کے نیک عامال مراد ہے اور فرمایا کہ جو اس کا چھٹا عمل ہے وہ ایسا ہے جس کے بدلے کے اندر اس کو سات سو گناہ عجر دیا جاتا ہے اور وہ راہِ خدا میں اس کا صدقہ کرنا ہے اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا کا دنیا پر کوئی حساب ہی نہیں ہے اور وہ بندے کا اللہ کے حضور اپنے روزے کے ساتھ پیش ہونا ہے تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنی اس کی جزا اور کتنا اس کا صلح اطا فرما دیتا ہے تو یہ عجر ہے نیکی کا اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے روزے کے من جملہ سمرات میں سے ایک سمرہ مرتبہ احسان کا حاصل ہونا ہے مرتبہ احسان کیا ہے اس پہ حدیث جبریل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام بخاری نے اور دیگر آئیمہ احادیث نے ذکر کیا ہے مسجد نبوی کا محول تھا مدینہ شریف کی فضائیں تھی صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے نور بٹ رہا تھا اجالے اتر رہے تھے صحابہ کے من روشنی سے مالہ مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑی تھی اور اس کا سفید لباس تھا ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن اپنے وجود کی طرح تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا چونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اب وہ حضور کی خدمت میں آیا فَأَسْنَدَا رُقْبَتَيْهِ اِلَا رُقْبَتَيْ اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے حضور نے اشارت فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشنوں پر ایمان لائے بتایا حضور نے تو اس نے کہا صدق تا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تعاید کر دیتا ہے پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة ادا کرے عراقی نے اسلام اس کو بیان کیے کہنے لگا آپ نے سچ کہا کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان حضور احسان کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے جوابا فرمایا ان تعبد ربکا قاننا کا تراہو احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے کہا اللہ و رسولہ عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا حاضر جبریل یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لئے آیا تھا جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا عدب کیا ہے دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں عدب کے ساتھ بیٹھا اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو جبریل امین نے جو دین سکھایا جو چیزیں پوچھی وہ تین چیزیں تھی ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے تو احسان تیسری چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں تو اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے اور یہ دین کی روح ہے جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں موسیقی موسیقی